اندوستان کے اندر ایک گزرگ ایک بادشاہ گزرے انتمش اس کا نام تھا اور اس بادشاہ کے ایک پیر تھے حضرت خواجہ باقی باللہ اس پیر کا انتقال ہوا بڑے اللہ والے تھے اور اس اللہ والے نے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کچھ وسیعت کی تھی کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور اس وسیعت کے اعلان بھی اس وقت کرنا تھا جس وقت جنازے کے لئے صفے بن چکی ہوں چنانچہ جب اتنے بڑے اللہ والے ہو اور ان کی مردین کی تعداد بھی لاکھوں میں ہو تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنا ایک بڑا مجمع ہوگا اس مجمع میں نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ایک اعلان کیا گیا کہ حضرت کی وسیعت کے مطابق آج نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جس کے اندر یہ یہ شرائط ہو اس میں حضرت کے ایک شرط یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جس نے اپنی زندگی میں بنوغت سے لے کر آج تک تکبیر اولہ کبھی فوت نہ کی ہو پہلی تکبیر کبھی اس کی قضا نہیں ہوئی ہو نماز صدور کی بات ہے پہلی تکبیر اس کی فوت نہ ہوئی ہو اور دوسری شرط یہ لگائی کہ نماز جنازہ آج میری وہ شخص پڑھائے گا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھا ہو تیسری شرط یہ لگائی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی زندگی میں اثر سے پینے کی چار سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہو چوتی شرط یہ لگائی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تحجد کے نماز نہ چھوڑی ہو اب بتائیے یہ کتنی صف شرطیں اور ظاہر ہے جب اس طرح کی شرائط آئی تو جیسے کہا جاتا ہے کہ مجمع کو سام سون گیا سب کے سب خاموش ایسا شخص کون ہوگا اور آج کی دنیا میں کون ملے گا اور اتنی پابندی کون کرے گا تو لوگوں نے نیکا کہ ایک شخص مجمع کو چھیرتا ہوا ابتے چہرے پر نقاب لگا کے آ رہا ہے اور آگے آتے آتے حضرت کے میت کے قریب آیا اور روتے ہوئے کہا کہ حضرت یہ جو شرائط ہے یہ صرف میرے اور اللہ کے درمیان یہ بات تھی آج جاتے ہوئے آپ نے میرے اس راست کو فاش کر دیا اور لوگوں نے جب اس کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور دیکھا تو وہ وقت کا بادشاہ التمشتہ اندازہ لگائیے کہ وقت کا بادشاہ ایسا نیک تھا کہ وہ نوافل کبھی نہیں چھوڑتا تھا